بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ہی ایت کچن کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھک تھا خیرطریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاتھ سے تک لوگ کرم کے ساتھ ازم آپ کے لئے بڑی ہی مزیدار سی مکس ویجیٹیبل بنانے والے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس میرے پاس یہاں پر جو موجود ہیں بہت ہی زبردار بہت مزیدار بہت دلیشیس سی مکس ویجیٹیبل بنائیں گے جس کا نہ تو کلر خراب ہوگا ہر چیز کا ڈیفرنٹ سا کلر بھی ہمیں اشو ہونا چاہیے اس کی خوبصورتی ہی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب مکس ویجیٹیبل بنائیں تو جا تو اس کا کلر خراب نہ ہو لیکش میں نہ آ جائے اور ایٹ لیسٹ اس کی جو ہر ویجیٹیبل کے آپ کو ڈیفرنٹ کلر ایک اچھی سی لک جو ہمیں نظر آ سکے تو ہم آج انشاءاللہ اللہ ایسے ہی مکس ویجیٹیبل بنائیں گے جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک پیاز ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے کاولی فلاور یعنی کہ پھول گو بھی پیس مطر کیرٹ لے لیا ہے گاجر اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے پٹیٹو یعنی کہ آلو ہم نے لے کے اس کو بھگو دیا ہے یہاں پر ہمارے پاس میتھی موجود ہے جس کو ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہوئی ہے اور ساتھ ہی کے ساتھ لہسن اور ادھرگ کیونکہ ہم اپنا کولی فلاور یعنی کہ گو بھی ایڈ کریں گے سو جنجر اور کارلک جو ہیں وہ بہت ضروری ہے جنجر اسپیشلی بہت ضروری ہے اور ساتھ میں ہم نے کلر کے لیے ریڈ چیلیز بھی لیا ہے اور گرین چیلیز بھی لیا ہے باقی کے ڈرائے جو مسالہ جات ہیں انگریڈین سے ہمارے پاس سالٹ ہوگا ترمریک پاوڈر ہوگا چیلی فلیکس ہوگا چیلی پاوڈر ہوگا زیرا پاوڈر ہوگا جیسے جیسے ایڈ کریں گے اس کی قوانٹیٹی ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف آجائی سب سے پلے ہم نے کڑائی لے لی ہے کھلا بطن لے لی کوئی بھی اور اوائل ہم نے 1 cup اوائل یوز کیا ہے اس میں اوائل جو زیادہ قوانٹیٹی میں جائے گا ابھی پیلان ہم نے والکا پیٹ کیا ہے گرم ہو چکا ہے پیاز ہم نے پیاز کو ہم نے ڈاک براؤن بہت براؤن نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا بہتامی سا کلر ہو جائے گا تو ہم نے جنجر ایک گارلک جو ہم نے جو ہے وہ ایک کر دیں گے ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی کیجئے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا تاکہ ہماری ریسپیز آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ مزیدہ مزیدہ سی ریسپیز کا ٹرائے کر سکے کمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرنا مد بولیے گا آپ کی رائے ہمارے لئے بہت پریشیس ہے جو بھی بنائیے دل سے بنائیے مزے سے کھائیے بہت مزے کی بنتی ہے جو بھی میند سے بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں ابھی پیاز جو ہے وہ بھی براؤن نہیں ہوا دو منٹ لگ جائیں گے اس کو پرائے کرتے ہوئے پرائے کر کے ہم سے لائٹ براؤن کلر یعنی بادامی کلر میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم باقی کے انگلیزیونز ورائرہ سب سے پیاز ہمارا لائٹ براؤن چکا ہے جنجر اور گارلک یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے جنجر اور گارلک جو کہ ہم نے ایک ساتھ ہی کوٹ لیا ہے اس کو بلند کر لے کوٹ لے کوٹ لے کوٹ لے کوٹ کریں گے میں آپ کو تمائٹوز یعنی کہ تمائٹر بتانا بھول گئی جو کہ مجھے ابھی آسانک سے یاد آیا کہ تمائٹر کو میں نے رکھے ہی نہیں سو میں نے بھی کٹ کر لیا ہے اور ابھیا میں آپ کے سامنے تمائٹر جو ہے وہ ایڈ کروں بھی ہمارا ایٹ انگلیڈینس جو ہے وہ مس ہو گیا تھا خوشبو آنے کا کلسن اور ادھرک کو ہم اسی آئین میں کوپ کریں گے پیاز کے ساتھ اور جب اس کی ہلکی ہلکی سی مزیدار سی خوشبو آنے لگے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کر رہیں گے ٹھیک ہے اب ہماری خوشبو آنے لگ پڑی ہے اس میں سے اب میں ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتر میرے پاس تین ادھر ٹیماتر سے ٹھیک ہے جو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے ٹیماتر کو سوٹ ہونے تک ہم اس میں کوپ کریں گے ٹھیک ہے دو تین منٹ لگ جاتے ہیں ٹیماتر کو سوٹ ہونے میں اور اس میں مکس ہونے میں تو ہم ذرا دو تین منٹ بھیٹ کر لیں گے جی جناب دو منٹ تک ٹائم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس ٹائم پہ آ کر میں اس میں میرے پاس موجود ہے دین چار ہری میٹھے ہری میٹھے ہیں ٹیماتر میں ہر اس میں چک ہوں جوہری میٹھے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہے ساک کے ساتھ ہی صالت ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ہر کس پھر میں اس کو بعد ایڈ کر دوں گی ایڈ کریں گے ہر مرک پوڈر میں یعنی کہ ایلی 1 A4 Governed اور یہ در سے چیس ہے میرے پاک میں 1 What A1 ایڈ کروں گی جھلی لگتا کہا تبارہ سکھ ر하면 لآسف گرم اس علا اینڈ میں دو پہلے ویڈی جائے ہمارے کچھ کریں گے اب میں اس میں ایڈ کریں گی کریں گے کریں گے ساتھ کے ساتھ کالی فلاور یعنی کہ بند اپنا کھول گو بھی مل گو بھی نہیں ہے یہ بھی کھول گو بھی ہے اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اپنی نیس کر لیچے ساتھی ساتھ پیس یعنی کہ مطر بھی ایڈ کر دیں گے اس میں مطر ایڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پیجان دول جن کو میں نے کٹ کر کے دھو کے بھی ہو دیا تھا تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو لیکن سا کلر نہ ہو جائے اس کا یہ بھی ایڈ کر دیا اب یہاں پہ ہمیں فلیم کو سلو نہیں کریں فلیم کو وہاپی سے میڈیم پہ لے آتے ہیں میڈیم فلیم پہ لے آ کر ہم اس کو جو اچھے سے بھون لیں ٹھیک ہے ہم بات میں نہیں بھونیں گے چیزوں کو سب کلانے کے بعد نہیں ہم بھونیں گے ہم ان کو پہلے بھونیں اور جن کا جو اپنا پانی ہے وہ اس کی بھنائی میں کوشش کیجئے کہ وہ ڈرائی ہو جائے ہم تکریباً پانچ سے ساٹھ منٹ تک میں اس کی بنائی کروں گی جو کہ میڈیم فلیم کے اوپر ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم کے اوپر میں اس کی اچھے سے بنائی کروں گی میتھی میں نے ابھی آیڈ نہیں کی ہے میتھی میں راؤنڈ آباً پور مینٹ کے بعد میں اس میں میتھی آیڈ کی ہے ٹھیک ہے بہت مزیدار بہت یامی بہت دلیشیس مکس ویجیٹیبل اس کی آڈ ہو رہی ہے ریسیپی کو ضرور پولو کیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا اور کمنٹ پر بھی بھرائی کا ازہار ضرور کر دیجئے ریجنا تقریباً تین مینٹ ہو چکے ہیں اب یہ سنڈیشن میں پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے جیسے جیسے پانی نکلتا جا رہا ہے ساپ کے ساتھ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ویجیٹیبل کا ابھی تک کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہمیں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا سا کلر انشاءاللہ ہم اسی کلر کو اینڈ تک مینٹین رکھیں گے اسی درہا ابھی ہم 5-6 منٹ تک اور اس کو کو کک کریں گے اب میں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے ساپ کے ساتھ میں 3-4 منٹ کے بعد میں اس میں میتھی ایڈ کروں گی اب میں اس میں میتھی ایڈ کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے میتھی ایڈ کر دی اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اس کو بھی ساتھ کے ساتھ ہی ہم بھون لیں گے اس پر دیجئے اچھے ساتھ اسے پر دیجئے پھر دیجئے ہم نے خصوصوں میں مزید 5-7 منٹ تک اس کو بھونتی رہوں گے یہاں پھر دیجئے پھر دیجئے پھر دیجئے پھر دیجئے پھر دیجئے پھر دیجئے پھر میں میں اس کی مزید 5 منٹ تک ہے کہ اس سے دوبارہ سے آپ کو اس کی لپڑ ہے وہ شو کروا ہم نے یہ پانچ شن میں مزید ہم نے یہ بھون لیا ہے کہ اب یہ بلکل اس کے دوسرے بلکل بھی پانی موجود نہیں ہے اور کسی بھی بیجی دیبل کا کلر ہے وہ خراب نہیں ہوا ہر بیجی دیبل کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو بے کل آپ کو الگ سے شو ہو جائے گا لیکن بہت خوبصورت سا کلر یہاں پر ہمیں اس میں ایڈ کروں گی ہری مچھی اور یہ ریڈ چیٹی جس کو فلیور اینڈ گوڑ گوڑ نہ ہماری کیرٹ سا غلط خراب ہوا ہے نہ ہماری کیبیج بجائیتو کسی کا غلط بھی خراب نہیں اسی طرح پہلے ہم بنائی کریں گے ہم فلیم کو سلو کر رہی ہوں سلو کر کے اب میں اسے کور کر دوں گی اور تقریبا 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 5 سے 7 منٹ تک اس کو سلو فلیم کے اوپر میں کور کر کروں یہاں پر میں نے اسے کور کر دیا ہے اب ہم مزید 5 سے 7 منٹ ویٹ کریں گے اور آپ کو اس کی پائنل لوگ دکھائیں گے میجر جناب تقریبا تقریبا 7 سے 8 منٹ ہو میں میں نے اسے دم دیا ہاں اب جب تک اس کے پیچ میں آپ کو آلو اور باقی وجیتے پر زگر نہ جائیں آپ اس کو دم لگائیے اب دم لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ بلکل بھی چینج ہوئی اس کی ہائی وجیتے پل کا کلر ابھی بھی آپ کو الگ الگ سے نظر آرہا ہے اب اس کی پر آکے میں اس میں ایڈ کروں ہی بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا ٹک ہے اس میں ایڈ کر دی ہی راؤنڈ آبا ہاف پیبل سپون میں اس میں بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا ایڈ کر دیا ٹک ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم گرم مسالہ نمک میں اس ٹیسٹ کر دی جئے گا ٹک ہے ٹک ہے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا ٹک ہے 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 کو ٹک ہے آیا ٹک ہے ٹکا tre ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہت ہی یمی اور کلرپول سی ہماری میکس ویجیٹیبل تیار ہو چکی ہے ضرور ضرور طرح کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولے گا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ٹرائے کیا تو کیسا لگا لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا کیال رکھئے نیکس ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد لکھئے اپنا بہت سارا کیال رکھئے اللہ حافظ